ایک بزرگ فرماتے ہیں اے بندے تو شیطان کے مقابلے میں جیت نہیں سکتا تیرا مقابلہ شیطان سے ہے اور تو شیطان سے جیت نہیں سکتا وجہ کیا بتلائیں فرمائیں یہ تجھے دیکھتا ہے اور تو اس کو نہیں دیکھتا یہ دیکھو نا میرے سامنے ماشاءاللہ سید مند بیٹھے ہوں میں ان سے مقابلہ کرتا ہوں نظر آرہے ہیں چلو میں ان کو ایک لگاؤں گا یہ دو لگا دیں گے مقابلہ تو ہے نا اگر نظر ہی نہیں آرہے مقابلہ کیسے ہوگا پھر یہ ہے میرے یہ سامنے ہیں میں ان سے مقابلہ کرتا ہوں کوئی مجھے پیچھے سے آکے حملہ کر دے میں مقابلہ کر سکتا ہوں تو شیطان تو چاروں طرف سے ہی حملہ کرتا ہے وہ تو ہمارے خون کے اندر گردش کرتا ہے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے اس سے مقابلہ کیسے کیا جائے شیطان سے مقابلہ کا طریقہ کیا ہے ایک تو یہ ہے میں یہاں پر آتا ہوں آپ کے گھر میں آیا ہوں آپ کے باہر ایک کتہ بندہ ہوا ہے ایک کتہ ہے یا کھلا ہوا سمجھیں اب وہ بھونکتا ہے اور کٹنے کو پڑتا ہے اب میں جانا بھی ہے کیا کروں اگر کتے کا مالک آ جائے وہ کتے کو اشارہ کرے گا وہ بیٹھ جائے گا میں آرام سے گزر جاؤں گا ایسے ہی ہے نا میں اس کا مقابلہ نہیں کرنا کتے کے مالک سے دابتہ کیا فون کیا یا رہو باہر تیرے کتہ بجائے وہ باہر رہتے ہیں وہ جلی سے بیٹھ جاتے ہیں فرمائے تو کتے سے مقابلہ نہیں کر سکتا اگر گزرنا ہے تو کتے کے مالک رب سے رابطہ کر رب تعالی اس کو پکر لے گا پھر یہ نہیں اٹھ سکے گا یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے شیطان تو بھاگ جا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے یا اللہ میرے اندر طاقت نہیں میرے اندر قوت نہیں کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں اگر تو میری مدد کرے تو پھر یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب بندہ اپنی نفی کر لیتا ہے شیطان کہتا ہے بندے تو میرے مقابلے میں تھا تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا اور جب تو نے رب کو مدد کے لیے پکارا اب میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ میری بات آزما کے دیکھ لینا آزما کے دیکھ لینا جب ازان ہونا تو آوازتِ حیال السلام اس کا مطلب آو نماز کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ پڑھو لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کیا پڑھو لو حضرت جی میرا نسخہ آزما کے دیکھو آپ یہ پڑھ کے دیکھو آپ کے لیے مسجد میں جانا آسان ہو جائے گا اچھا اب سنو بزرگ فرماتے ہیں بندے تیرا مقابلہ شیطان سے ہے کسے ہیں اور تُو شیطان سے مقابلے میں جیت نہیں سکتا دلیل کیا جی وہ تجھے دیکھتا ہے تُو اس کو نہیں دیکھتا شیطان مجھے دیکھ رہا ہے میں شیطان کو فرمائے تُو اس سے مقابلے میں جیت نہیں سکتا اس لیے کہ یہ تجھے دیکھتا ہے تُو اس کو نہیں دیکھتا لہٰذا تُو اپنی مدد کے لیے اس کو بکار جو اس کو دیکھتا ہے یہ اس کو نہیں دیکھتا وہ ہے اللہ کی ذات وہ شیطان کو دیکھتی ہے اور شیطان رب کو نہیں دیکھتا اور جب ہم رب کو مدد کے لیے پکارتے ہیں پھر ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے اور ایک کام آپ کو بڑی مزیدار بات سناؤ بڑی مزیدار بات سناؤ یار یہ سارے میرے نوجوان ساتھی جانا بڑے غور سے سننا یہاں سے شالہ مار باغ کتنی دور ہے سمجھو کلومیٹر ہوگا ایٹر ہی ہوگا میں اگر یہاں اعلان کروں کہ بھائی جو یہاں سے پیدل شالہ مار باغ جائے اس کو ایک کروڑ رپیہ انعام دیا چاہے گا کتنا تو یہ پیسے کم سفر بھی زیادہ ہر بندہ تیار ہو جائے گا لیکن میں سات شرط لگا دیتا کہ بھائی یہ تو راستے میں رامگڑ آتا ہے نا وہاں پر ایک شیر کھلوتا ہوا ہے شیر کھڑا ہے اس کو کراس کر کے جاؤ گے پھر کروڑ پہ ملے گا بات سمجھ جاری ہے اب سارے چھو کر کے بیٹھ جائیں شیر کے آگے سے کوئن گزر کے جائے ایک کروڑ کا انعام تو بہت بڑا ہے سفر بھی زیادہ نہیں ہے ہم آرام سے چل کے پہنچ سکتے ہیں لیکن شیر کے آگے سے کوئن گزر کے جائے سارے چھو کر کے بیٹھ جائیں اور اگر میں کہوں چلو شیر کو چھت دنوں کے لیے میں پنجرے میں بند کر دیتا ہوں اب تو انعام حاصل کر لو اگر اب کوئی انعام حاصل نہ کرے اس سے بڑا بے وکوف رب تعالیٰ نے شاہر فرمائے بندے یہ چھوٹا سا راستہ ہے اس پہ چل کے تو انہیں جنت میں جانا ہے میں تو بھی جنت دوں گا کیا دوں گا جنت دوں گا اور جنت ہے کیا جنت ہے کیا اس کے بارے میں بطرہ دوں آپ میں سے کسی نے سمندر دیکھا ہے اس میں کتنا پانی ہوتا ہے اندازہ کر سکتی ہو اگر بابا جی میں سمندر کے اندر انگلی ڈبو کر باہر نکال لوں میری انگلی کے ساتھ دو یا تین کترے پانی لگیں گے ایسا ہی ہے نا اب یہ جو تین کترے پانی کے میری انگلی کے ساتھ لگے پورے سمندر کے پانی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے فرمائے دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھی کر لو وہ انگلی کے ساتھ جو تین کترے لگے وہ وہ ہیں اور جنت پورا سمندر ہے ارے کتروں کے پیچھے تو ساری زندگی برباد کر رہا ہے اور سمندر کے لیے تیرے پاس کوئی وقت نہیں ہے رب تعالیٰ اشار فرمائے میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا راستہ ہے اس کو تُو نے چل کے آگے پہنچے گا تجھے جنت دے دی جائے گی لیکن ساتھ شرط لگائی کہ راستے میں میں نے شیطان کتے کو کھڑا کر دیا ہے اس کو کراس کر کے جائے گا تو جنت ملے گی اب شیطان کا مقابلہ کون کرے نہیں کر سکتا کیسے آگے گزر کے جائیں جنت میں جانا بھی ہے کیا کیا جائے تو رب تعالیٰ نے شاہد فرمائے چلو رمضان کے مہینے میں اس کو کابو میں کر لوں گا اب تو جنت کا بندباس کر لے رمضان المبارک کا جیسے چاند دکھائی دیتا ہے رب تعالیٰ شیاطین کو پابا زمجیر کر دیتا ہے وہ فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں اب تو تم جنت کا بندباس کر لو جو اب بھی بندباس نہیں کر رہا اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا اب ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا یہ تو حدیث مبارک کا واضح ہے آپ نے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ جب چاند دکھائی دیتا ہے رمضان شریف کا تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے تو برائیاں کم ہو جاتی ہیں لیکن بالکل ختم انچی بولو میرا ایک سوال ہے جب شیطان جو بند کر دیا گیا پھر برائیاں یہ برائیاں کیوں ہو رہی ہیں بابا جی بات میری سمجھ آرہی ہے نا جو بندے کو شیطان برائی کی طرف ابھارتا ہے جب وہ بند ہو گیا وہ کہتی ہو گیا اب تو برائیاں بالکل ختم ہو جانی چاہیے ہوتی نہیں ہے وجہ کیا ہے کم تو ہو جاتی ہے بالکل ختم نہیں ہوتی شیطان جب بند ہے اب برائیاں کیوں ہو رہی ہیں تو آئیے اس کا بھی جواب عرض کروں ایک پنکھا چھتوال آپ نے دیکھا ہوگا وہ چل رہا ہے اس کو کون چیز چلا رہی ہے بجھلے کون چیز چلا رہی ہے تھوڑا زونچی آواز ہے اب میں بٹن پیچھے سے بند کروں اب بطی چلی جاتی ہے تو پنکھا فوراں رک جاتا ہے اب بطی بند ہے اب پنکھا کیوں چل رہا ہے اب پنکھے کو کون چلا رہا ہے پہلے تو بطی چلا رہی تھی اب بطی بند ہو گئی ہے لیکن پنکھا پھر بھی چل رہا ہے اب پنکھے کو کون چلا رہا ہے آپ کہو کہ آپ صاحب جو بطی نے دھکا دیا تھا نا زور لگایا تھا اب وہ زور اس کو گھما رہا ہے بطی تو بند ہے لیکن اس کا جو ایکشن تھا نا جو فورس اس نے لگائی وہ اثر دکھا رہی ہے بس بلکل اسی طرح سمجھو شیطان نے گیارہ مہینے جو زور لگایا رمضان میں بند بھی ہو گیا تو اس کا زور اثر دکھا رہا ہے زور اثر دکھا رہا ہے کیا کر رہا ہے اب آپ کہیں گے آفا جی رمضان تو آنے والا ہے تو پھر کہیں سارا مہینہ اس کے زور میں نہیں نکل جائے ہمیں کیا کرنا چاہئے رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے نا جو نسخہ بھی سن لو عزت صاحب لائٹ آ رہی ہے پنکہ فل سپیڈ پر چل رہا ہے اب میں اتنا تو کر سکتا ہوں بیچ میں ریگولیٹر لگا لوں کیا کروں اب اس کی سپیڈ کم کرنا شروع کر دوں کم کرنا بلکل سرو پے لے آؤ پھر جیسے ہی باتی جائے گی دو چار چکر کھا کے تو یہ رکھ جائے گا اے بندے تو شابان المعظم میں زیگولیٹر لگا اپنے گناہوں کو کم کرنا شروع کر دیں گناہوں کی سپیڈ کم کرنا شروع کر دیں تاکہ جب بلکل سلو سپیڈ پہ آ جائے گا جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا شیطان بند ہوگا تو ایک دو چکر کھا کے لائن پہ چار جائے گا مدینہ مدینہ ہوتی چلی جائے گا ماء اللہ ماء اللہ